ڈویت، افغانستان، سری لنکا، زمبابوے اور ان جیسے سو اور کنٹریز کے اتنی ٹوٹل جی ڈی پی نہیں ہے جتنے اکیلا ایلون ماس کے پاس پیس ہے آج ایلون ماس دو سو پچیز بلین ڈالر کمارک ہے اور یہ امون اتنی زیادہ بڑی ہے کہ پاکستان جیسے دو اور کنٹریز کو یہ اکیلا بندہ رن کر سکتا ہے اور یہ بندہ کسی اور دنیا کا نہیں ہے نہیں یہ آپ سے زیادہ پڑھا لکھا ہے یہ اسی دنیا کے ہے یہی کھاتا ہے اور یہی سانس لیتا ہے اور یہی کئی پر آتا ہے آپ شاید کوئی جوب کرتے ہو جسے پانے کے لیے آپ نے اپنے زندگی کا پریشیر سولہ سال لگا کر اچھی یونیورسٹی سے ڈگری لیے یا نیکس منڈ کی سلیری کا انتظار کرتے ہوئے اور کبھی کبھی یہ پلانی کرتے ہوئے کہ اخراجات کو پورا کرنے کے لیے کوئی پیسوی انکم سورس کیسے بنائے یا شاید ایک سٹوڈنٹ جو بہت ساری امیدوں کے ساتھ کسی کالیش یونیورسٹی میں یہ سوچ کر پڑھ رہا ہے ایک دن اس کی یہ پڑھائی اسے ڈیٹھ سارا پیسے بنا کر دے گا برد اس کا یہ خواب محس ایک خواب ہی بن کر رہ جاتا ہے صرف یہ سوچتے ہو ان کے سارے زندگی گزر جاتی ہے کہ آخر ان لوگوں کے پاس ایسا کیا تھا جو آج اتنے امیر ہیں کیا میں بھی کبھی ان جیسے امیر بن پاؤں گا آپ بھی اپنے آپ سے یہی سوال کرتے ہونا آپ بھی اپنے قسمت کو کوچھتے ہونا یہی سوچتے ہونا کہ ان لوگوں کے قسمت کتنے اچھے ہیں جو اتنے کم امور میں بلینئر بن گئے ہیں پر کیسے رہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ آپ غلط ہو آپ کے سوچ پیسوں کو لے کر غلط ہے امیر بننے کے پیچھے بھی ایک ڈیپ سائنس ہے جسے اگر آپ بھی سیکھ جائے تو آپ بھی نیکس ایلون ماس بن سکتا ہے آپ کو امیر بننے کے لئے کوئی بھی دوسرے خواب سکریفائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے چاہے وہ آپ کا ایک آلشان گھر بنانے کا خواب ہو یا پوری دنیا گھومنے کا خواب آپ یہ سب حقیقت بنا سکتے ہیں میں بھی آپ کو میری یہ بات سچ نہ لگیں بٹا ہے پرومیس اگر آپ ویڈیو میں بتایا ہوئے اس ڈیپ سائنس کو سمجھنے میں کامیاب ہوا اور آپ نے اس فارمیلو کو صحیح سے فالو کیا دن آپ کو ایک امیر انسان بننے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتا ہے اور ویڈیو کے آخر تک آپ یہ خود ریالائز کرو گے کہ اب تک آپ کو سکے کا ایک ہی رخ دکھائی جاتا رہا ہے اور دوسری رخ کو ہم سب سے چھپائے گیا ہے ایک ایسا راستہ بھی ہے جس پر چل کر آپ بھی ایک رچ انسان بن سکتے ہیں یہ راستہ مشکل ضرور ہے اس راستے پر آپ کو بہت سٹرگل کرنے پڑے گی آپ کو کئی اپڈونز کا سامنا کرنا پڑے گا بٹ ایٹ دے این آپ ایک سکسسفل انسان بن جاؤ گئے کچھ ٹائم آپ کے پاس اتنا زیادہ پیسہ ہوگا جتنے آپ نے کبھی اپنے واپ میں بھی نہیں سوچا ہوگا اگر آپ ابھی تک ویڈیو پر ہے تو چلے بینا ٹائم ویسٹ کی ہے امیر بننے کے اس ٹیپ سائنس کو سٹارٹ کرتے ہیں پیسے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں آپ پیسے کو لے کر کیا سوچتے ہیں کیا یہی وہ چیزیں جس کے لئے ہم صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں یہ ہر فساد کا جڑھ ہیں یا پھر یہ ایک محض ایلیو جانتے ہیں چلو جانتے ہیں آخر یہ پیسہ بلا کیا ہے اور اسے کمائے کیسے جاتا ہے لیکن پیسے کمانے کے لئے بہت پاپٹ بیننے پڑتے ہیں کہنا آسان ہے بٹ کرنا بہت مشکل کیا آپ بھی یہ کمانے کے لئے بیتاپ ہیں کیا آپ بھی اسی پیسے کو کمانے کے لئے صبح سے شام تک بھی ہنت کرتے ہیں یا آپ یہ سمجھتے ہو کہ پیسے تو ہاتھ کا میل ہیں جسے کوئی بھی کما سکتے ہیں لیکن سچ تو یہ ہے پیسے کو لے کر جو ہماری سوچ بنی ہوئے ہیں وہ ہم سب کی پروریش ہمارے فیملی اور سوسائٹی جہاں آپ کی اپ برنگنگ ہوئے ہیں اس نے آپ کی سوچ ایسے بنیا ہے جس کے وجہ سے آپ کے نظروں میں پیسہ ہی سب کچھ ہے اگر آپ کی پیدائج ایک میڈر کلاس فیملی میں ہوئے ہیں جہاں پیسے کی ویلیو سب سے زیادہ ہوتی ہے تو آپ کی سوچ بھی اپنے فیملی کی طرح بن جائے گا آپ بھی پیسے کو سب سے زیادہ ویلیو دے گا یعنی آپ کے گھر والے شروع سے آپ کو یہ بتائے گا کہ پیسے کی ویلیو زندگی میں کتنی زیادہ ہے آپ کو پڑھائے گا لکھائے گا اس مقصد کے لئے کہ کل کو آپ کو کوئی اچھی جوب مل جائے جو کہ مل بھی جاتی ہے اور اس کی پوری زندگی نین ٹو فائف کے جوب کرتے ہوئے گزر جاتی ہے اس کی تمام خواہشیں جوب کرتے ہوئے ایستہ ایستہ دم ٹوڑنے لگتا ہے یہ لوگ یہ مان ہی نہیں سکتے ہیں کہ یہ بھی کبھی امیر بن سکتا ہے کیونکہ ان کے پرورش یہ ایک ایسی جگہ پر ہوئی ہے جہاں پیسے کو لے کر ان کا نظرہ ہی علکہ ہے اسی لئے یہ لوگ پوری زندگی اسی چکے میں پستا رہتا ہے ہمارے ہر شروع سے ہی موویس اور ڈراموں میں امیر اور دولادمند لوگوں کو ایسے پریزن کیا جاتے ہیں کہ یہ سارے امیر لوگ سیلفش اور مفاد پرس ہوتے ہیں جو غرب ان کو لوٹ کر اپنے تیجوری بڑھتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ بھی امیروں کے بارے میں یہی سوچ رکھتے ہیں فاؤس کے ایک رپورٹ کے مطابق پچھلے پچاس سالوں میں جتنے بھی بلینئر بنے ہیں ان میں سے نینٹی پرسن بلینئر سیلف میٹ بلینئر ہیں وارن بوفرڈ سیلف میٹ بلینئر جب بیزوز سیلف میٹ بلینئر ایلون مارک سیلف میٹ بلینئر سار بلیکلی سیلف میٹ بلینئر یعنی یہ سب کے سب سیلف میٹ بلینئر ہیں جنہوں نے بہت ہی چھوٹے کمپنیوں سے اپنا کام شروع کیا لیکن آج یہ سب دنیا کے ٹاپ بلینئرز ہیں تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ سب سیلف میٹ بلینئر ہیں تو آپ اور ہم کیوں نہیں ان کے پاس ایسا کیا ہے جو صرف ان کو پتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس بارے میں آپ کی سوچ اور بلیف یہ غلط ہے یہ سب تو وہ باتیں ہیں جو ہمیں بچپن میں سکھایا گیا ہے کہ money is equal to salary یہی وجہ ہے آپ میں سے زیادہ تر لوگ پڑھائی صرف اسی لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کو کوئی اچھی جوپ ملے اب اگر یہی چیز ان بلینئرز کو بھی سکھایا جاتا تو آج یہ لوگ بھی کسی کمپنی میں 9 to 5 جوپ کر رہا ہوتا بٹ تینک فلو ان سب نے اپنا پیشن فالو کیا اور دن رات محنت کر کے امیر بنا آج یہ تمام بلینئر اپنے خوابوں کو پورا کر کے ایک اچھی لائف سٹائل کو جی رہے ہیں شاید آپ بھی یہ ویڈیو دیکھ کر یہ سوچ رہا ہوگا کہ آپ بھی اپنا پیشن فالو کر کے بہت جل امیر بننے کا بٹ یو آر رون اب کبھی بھی شروع اپنا پیشن فالو کر کے امیر نہیں بن سکتے کیونکہ ہم سب کے پاس ایکول ریسورٹس ہے ایک ایسا ریسورٹس جو نایا آپ ہے جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے جو ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے جو ایک بار ختم ہو جائیں تو کبھی واپس لوٹ کر نہیں آتا اور وہ ریسورٹس ہے ایک سٹینڈر جوپ کے اندر جتنا ٹائم آپ اپنے جوپ کو دیں گے آپ کو پیشن بھی اتنے ملیں گے اگر آپ پار ٹائم جوپ کرتے ہیں تو آپ کو پار ٹائم کا پیشن ملے گا اگر آپ فل ٹائم کا جوپ کرتے ہیں تو آپ کو فل ٹائم کا پیشن ملے گا وہی آپ اگر آور ٹائم کریں گے تو آپ کو آور ٹائم کا پیشن ملے گا مثال کے طور پر اگر آپ ایک مد میں تیس ہزار کماتے ہیں تو ایک کروڑ کمانے میں آپ کو اٹھائیس سال لگے گا اور ان تیس ہزار کے سلیری میں نہ آپ اپنا گھر چلا رہے ہیں نہ بچوں کی فیز پی کر رہے ہیں اور نہیں آپ کی کوئی ہیلتھ انشورنس ہے لیکن پھر بھی اٹھائیس سال لگے گا آپ کو ایک کروڑ کا ایمون بنانے میں تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں نینڈ ٹو فائف جوپ کر کے آپ کتنا ہی امیر بن سکتے ہوئی اگر ہم دوسرے لوگ جو بہت ہی کم عمر میں بلینئر بنے ہیں ان کے ایکویشن دیکھیں تو بلکل ہی آلک ہوتا ہے یہ سب لوگ اپنے پریشیس وقت کو نینڈ ٹو فائف کے جوپ پر برباد کرنے کے بجائے کچھ ایسا کام کچھ ایسی چیز پر محنت کرتے ہیں جو اسے ریچ بناتے ہیں یہ لوگ نہ پار ٹائم پر سوچتے ہیں نہ فل ٹائم نہ آور ٹائم بلکہ یہ لوگ شروع اپنے کام پر فوکس کرتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کو شروع سے ہی پتا ہوتا ہے جس دن ان کا کام سکسیس فل ہوا یہ خود بہت امیر بن جائے گا اب یہ بات آپ بہت دیان سے سنویں یہ بہت ہی امپورٹن بات ہے اگر آپ کو امیر بننا ہے آپ کو بھی اپنے ڈرن کو پورا کرنے ہیں تو سب سے پہلے پیسے کے پیچھے باقنا بن کر دیں آج کے دور میں منی دیم کے جو رول ہے بلکل ہی ڈیفرنٹ ہے آپ کو پیسہ اتنا ہی ملے گا جتنا آپ اس کے لئے ویلیو کریٹ کرتے ہو لیکن یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کی ویلیو کتنی ہے یہ ڈیسائیڈ کرے گا خریدار مارکٹ پلیس یعنی آپ کے دوست آپ کے کنٹری اور وہاں پر رہنے والے لوگ فیصلہ کرے گا آپ کی ویلیو کتنی ہے آپ نے یہ بات تو سنا ہوگا کرکٹر اور فلم انڈرسٹری میں بہت پیس ہے ایکٹر اور کرکٹر بہت زیادہ امیر ہوتے ہیں لیکن کیا آپ نے یہ سوچا ہے کہ یہ لوگ اتنا امیر ہوتے کیوں ہیں کیونکہ ہم لوگ ان کو ویلیو دے رہا ہے ہم لوگ ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ فلان ہیرو یا ہیروین کی موویز دیکھنی ہیں یا فلان کرکٹر کی وجہ سے ہی لوگ ٹکٹ خرید کر ہم کرکٹ دیکھنے جاتے ہیں اس طرح ان لوگوں کی ویلیو بڑھتی ہے اگر ان کی موویز کو دیکھنے کے لیے لوگ ٹکٹ ہی نہ خریدیں تو کیا ایکٹر یا کرکٹر کی کوئی ویلیو ہوگی پلکل بھی نہیں اسی طرح یہ فارمولا ہر فیڈ میں اپلائی ہوتا ہے جہاں پر لوگ پیسے بنا رہا ہے ظاہر ان لوگوں نے کوئی نہ کوئی ایسی چیز کریٹ کی ہوگی جس کی وجہ سے ان کی مارکٹ میں ویلیو بڑھیں اس کے مطلب آپ ایک جوب کے لیے کتنا محنت کرتا ہے کتنا ٹائم دیتا ہے اس سے کچھ فراغ نہیں پڑتا ایک سویپر صبح سے شام تک پورے بیلڈنگ کو صاف کرتا ہے ایک لیبر پورا دین مجدوری کرتا ہے اور بارے بارے بوش اٹھاتا ہے لیکن پھر بھی اتنا نہیں کما پاتے جو ایک ڈاکٹر ایک گھنٹے میں کماتے ہیں یا ایک اکونٹین صرف آدھا گھنٹہ لگا کر کماتا ہے کیا آپ نے کبھی یہ سوچے ہیں ایسا کیوں کیونکہ مارکٹ کے حساب سے ایک سویپر اور ایک لیبر کی ویلیو بہت کم ہے ایس کمپیرڈ ٹو ڈاکٹر یا اکونٹین بیکاوز اب ایک سویپر اور لیبر کے کام میں ایکسپیرنس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس طرح کے جوب کوئی بھی آسانے سے کر سکتے ہیں وہی ایک ڈاکٹر کا پروفیشنل ہونا ضروری ہے اس لئے مارکٹ یعنی ہمارے معاشرے میں ایک ڈاکٹر اور اکونٹین کی ویلیو زیادہ ہے اور جیسے میں نے پہلے بتایا جس چیز کی جتنی ویلیو ہوگی پیسہ بھی اتنا ملے گا شاید آپ کو اب بھی تک میرے باتوں کی سمجھ نہیں آئیں دیکھیں اگر آپ کو ایک رچ انسان بننے ہیں اور مارکٹ میں اپنا ویلیو کریٹ کرنا ہے تو سب سے پہلی چیز آپ کو بھی کسی پرابلم کو سولف کرنے ہوگے کوئی ایسی پرابلم جو زیادہ سے زیادہ لوگ فیز کر رہا ہے کوئی ایسی چیز جو زیادہ سے زیادہ لوگ یوز کرتے ہیں یا کوئی ایسا سولیشن جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کی زندگی کو آسان بنائے اور جس دن آپ نے یہ کر دکھایا آپ اسی دن امیر بن جاؤ گے کیونکہ آج دنیا میں جتنے بھی بلینئر اور امیر لوگ آپ دیکھ رہے ہیں ان سب نے کوئی نہ کوئی پرابلم کو سولف کیا جب بیزورز کے ایمیزون نے لوگوں کے کون سے کام کو آسان بنائے کون سے پرابلم کو سولف کیا یا بلگیٹ کے مائکروسوفٹ کی وجہ سے لوگوں کے کون سے کام آسان ہوگے اگر آپ تھوڑا سا اپنے ذہن پر زور ڈالو گے تو آپ کو خود بخود پتا چاہ جائے کہ ان سب لوگوں نے کوئی نہ کوئی پرابلم سولف کیا ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ آج دیکھ کر بڑے چونکہ آپ نے ایک پرابلم کیلئے سولیشن بنائے ہے جس ہوا جیسے مارکٹ میں بھی آپ کی ویلیو بڑھے گی اور جب ویلیو بڑھتی ہے تو پیسے بھی آٹومیٹیکلی آنے لگتا ہے اب اگر آپ کو بھی امیر بننا ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے ایرد گرد ایسے چیز ڈھونڈے کوئی ایسے پرابلم ڈھونڈے جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو افرک کر رہے ہیں اگر آپ کو بھی کوئی ایسا پرابلم مل جائے دین ڈو سامتنگ تو سالف ڈیٹ پرابلم اگر آپ اس پرابلم کو سالف کرنے میں کامیاب ہوا دین مارکٹ میں بھی آپ کی ویلیو بڑھے گی اور جب آپ کی ویلیو بڑھتی ہے دین یو ویل بیکم افرنچ لیکن آپ کا یہ سولیشن ایسا ہونے چاہیے جو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے جتنا بڑا سولیشن اتنا بڑا ایمون اگر آپ کا سولیشن ایک سپیسفک ایریا کے لیے تو آپ کبھی بھی امیر میں ہی بن پاؤ گے فارکزمبر اگر آپ ایک ریسٹورن کھولنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو یہ آئیڈیا بالکل فلاوک ہے کیونکہ ایک ریسٹورن ایک سپیسفک لوگوں کو ہی آٹرک کر سکتا ہے وہی اگر آپ ایک فرنچائز کو کھولنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو دیٹ اس گوڈ کیونکہ آپ فرنچائز کھولیں گے تو آپ کی فرنچائز ہر جگہ کھلیں گے جس سے زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کی فرنچائز کی طرف ہٹرک ہو جائے گا اس کا بیس اگزمپل میکڈونلڈ اور کیف سی کوئی لے لے جو صرف اپنا فرنچائز کو بیش کر ہی کماتا ہے اسی طرح آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے کوئی ایس بناتا ہے یا کوئی گیمنگ چینل بناتا ہے تو بھی آپ کے لئے اچھا بزنس حافظ ہوگا لیکن کیا آپ کی یہ سارے محنت محض پیسہ کمانے کے لئے تھا میں بھی نور کیونکہ آپ نے بھی سنا ہوگا money is just a piece of paper اور یہ بات حقیقت بھی ہے پیسے کے اپنی کوئی وجود نہیں ہے اس کو ویلیویبل چیز ہم لوگوں میں بنائے تو ویڈیو کا مورل لیسن یہ ہے کیا اس پریشیر ریسورس کا ایک بڑا حصہ کسی ایسے جوب پر ضائع کرنا صحیح ہے جو آپ کو ایسے زندگی نہیں دلا سکتے جیسے آپ نے کبھی سوچا تھا کیا 9 to 5 کے جوب میں اپنے زندگی کو ضائع کرنے سے بہتر نہیں ہے کہ آپ کوئی ایسے چیز کریں جو آنے والے وقتوں میں وہ سارے چیزیں آپ کو دے سکیں جس کے بارے میں آپ نے کبھی خواب دیکھا تھا